مجھے افسوس ہے عزیز مصر آپ لوگ اسے ملنے کو تیار نہیں بھلا یہ کیسا ہو سکتا کہ بن یامین کو اس کے حال پر چھوڑ کر خود چلتے بنے کچھ تو کیجئے آپ کو خدا کا واسطہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اسے درغمت کیجئے افسوس میں سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا کیا ہوا جناب مالک کیا وہ بن یامین کو آزاد کر رہے ہیں آپ کو خدا کا واسطہ کچھ کیجئے آیا عزیز مصر ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں ہے ہمیں بن یامین کے بغیر بابا کے باس جارے کا حوصلہ نہیں ہے یہ ممکن نہیں ممکن ہی نہیں کہ ہم عزیز مصر سے ملاقات کی یہ بنا واپس لوٹیں یا تو وہ ہمیں ملاقات کی اجازت دے یا پھر ہم سب کو ہی گرفتار کر لیں میں کوئی وعدہ نہیں کرتا لیکن اپنی سی پوری کوشش کروں گا جو کام آپ کے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد کوئی کیسے آپ کی سفارش کرنا پسند کرے ہم عزیز مصر کو اس سے کئی بڑھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں نا امید کریں امید کرتا ہوں کہ عزیز مصر ایسا نہ کریں دیکھنا پڑے گا جناب یزار صیف نہائیدی غصے میں تھے ایسا کریں آپ لوگ یہیں رکھیں ہم دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم ابھی آتے ہیں موسیقی موسیقی اپنا اسلاح تحویل میں دے دیں اور جائیں موسیقی 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 ٹھہر جائیں آپ لوگ یہیں انتظار کریں ہم انہیں متعلق کرتے ہیں آ گئے وہ لوگ ہم نے انہیں کہا ہے کہ دیکھو کوشش کرتے ہیں امید ہے وہ آپ کو ملنے کی اجازت دے دیں گے وہ سب لوگ اس وقت دروازے کی پیچھے کھڑے اجازت ہو تو اندر لے ہو انہیں ہمارے اس کھیل کی بھینک تو نہیں پڑی نا نہیں بظایر تو انہیں اس تمام واقعے پر یقین آ گیا ہے بنیامین کو یہاں سے لے جائیں چند سپاہیوں کو بھی چوکن نہ رکھیں ممکن ہے کہ وہ نا امید ہو کر کچھ غلط کام کر بیٹھیں نیمی سابو اونے بھی موسیقی کھنانیوں کے قانون اور سنت کے روح سے چور کو چار سال کے لیے غلامی میں لے لیا جاتا ہے یہ آپ نے خود ہی کہا تھا نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں عزیز مصر کو خادموں اور غلاموں کی کیا کمی مہربانی فرما کے ننایت کریں اور بنیامین کو ہمیں لوٹا دیں خطاکار کو اگر سزا نہ دی جائے تو وہ اپنی اس غلطی کو دوبارہ دوھراتا ہے اے عزیز مصر بنیامین کی بابا اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ اب وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے خدا رہا اس مسئیبت زیادہ باب پر رحم کیجئے کیا میری محبتوں کا یہ صلح جائز تھا آپ کے بھائی کو سزا ملنی ہی چاہیے میں سب اتنا کر سکتا ہوں کہ حکم دوں کہ اسے کسی قسم کی کوئی جسمانی ازانہ دی جائے آپ ہم میں سے کسی کو قید کر لیں بلکہ چاہے تو مجھے ہی قید کر لیں مگر خدا رہا اسے بابا کے پاس جانے گا امید ہے کہ آپ جیسی عظیم ہستی ہمارے حال پر ضرور رحم پر بائے گی آپ پیامبرزادے جناب ایزار سیب سے کیا تبقہ رکھتے ہیں آپ کو غلام چاہیے نا اب وہ بن یامین ہو یا کوئی اور کیا فرق بڑھتا ہے مجھے غلاموں کی کیا کمی میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں میرا مال تو بن یامین کے پاس سے برامد ہوا ہے اور اب میں اس کی جگہ کسی اور کو سزا دوں ایسی صورت میں تو میرا شمار ظالمی میں ہوگا خداکار کو اظہار ندامت و پشمانی کرنا ہوگا تاکہ اس کی تدھیر ہو سکے وگرنا تنبی اور سزا کے ذریعے اسے تاہر کرنا ہوگا آپ کے بھائی نے ابھی تک اظہار پشمانی نہیں کیا ہے بس اسے سزا ملنی ہی چاہیے یہ تو کوئی مسئلہ یہ نہیں وہ توبہ کر لے گا آیا واقعی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے توبہ کرنا کیا واقعی اتنا آسان ہے لیکن میں ایک ایسے گروہ کو بھی جانتا ہوں جو خطاکار ہے لیکن اس نے اب تک توبہ نہیں کیا ہے اس مواملے کو مجید مت بکاڑو اگر کوئی بھی حرکت کی تو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا پائیں گے بن یامین کو واپس اپنے ساتھ لائیں گے اب تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بن یامین کے بگر واپس چلے جائیں بالخصوص ایسے ہوئے کہ جب بابا پہلے یوسف کا زخم سہ چکے ہیں آخر وہ کس طرح یقین کریں گے کہ بن یامین نے چوری کی ہے اور یہ کہ عزیز مصر نے اسے اپنا قرآن بنا لیا ہے اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے اور بابا پر جو ستم ڈھائے تھا اسے نہیں سمجھ پائے تھے لیکن اب جب ہم نے بن یامین کو کھویا ہے اور خالی ہاتھ بابا کے پاس آ رہے تم مجھے سمجھنا ہے کہ جس گناہ کے ہم مرتقب ہوئے ہیں وہ کتنا عظیم گناہ تھا کیا ہوا لاوی بن یامین کو آزاد نہیں کیا تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ عزیز مصر بڑا ہی مہربان اور رحم دل انسان ہے تو پھر اب کیا ہوا نہیں معلوم نہیں معلوم سب کچھ اچانک ہی بدل گیا اب وہ پہلے جیسے یوزار سیفی نہیں رہے اب ہم کیا کریں کچھ تو پڑا چلے کہ ہم رکے یہ چلے جائیں کیا کریں میں میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں جا رہا یعنی میں جا ہی نہیں سکتا اب جب تک بابا اجازت نہیں دیں گے میں گران واپس نہیں لوٹوں گا آپ لوگ جائیں کاروان والے منتصر ہیں ہم پہلے ہی بن یامین کے لیے پریشان ہیں اب تمہارے مطالق بابا کو کیا جواب دیں گے کتنا لاوی میں سامنے کرنے کی ہمت نہ تھی وہ مصر میں ہی رک گیا لاوی یا تو اپنے بھائی بن یامین کے ساتھ لوٹے گا یا پھر ترس میں ہی اپنی جان دے دے گا لاوی لاوی جائیں چلے جائیں تمام خاندان والے آپ کے منتظر ہیں چلے جائیں یہ تو بتا دو اگر ہم دوبارہ مصر آئی تو تمہیں کہاں ٹونے گے بردہ فروشو کے سرائے میں وہیں پر ایک دوسرے سے ملیں گے اب جائیں چلو 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 چل